اچھا مصرح شیمان صاحبہ نے بھی مجھے جوائن کے زیادہ ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں مصرح صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا آج ایک سلا لہور ہائی کورڈ کی طرف سے نکل کر سامنے ہے تین تالیس عراقین قومی اسیملی آپ کے جن کا پاکستان تاریک انصاف سے تعلق ہے واپس جا سکتے ہیں راجہ ریاض صاحب جا رہے ہیں پھر چھٹی پہ آپ لوگ آ رہے ہیں اپنا اپوزیشن لیڈر لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ راجہ ریاض کو تو جانا ہی ہوگا راجہ ریاض کے در سے اپوزیشن لیڈر ہو گیا اور جس طرح سے اس ملک کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اور خدا کی پنا پارلیمان کو غیر آئینی طریقے سے چلانے کی چلانے کی نہیں گسیٹنے کی جو ناکام کوششن یہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے ہوش کے نہ کھن لیں دیکھیں جب ہمارے پہلے ریاضیگنیشن ایکسپٹ نہ کرنے کی جو بھی وجوہات بتائی تھی راجہ پرویز اشرف نے وہ ساری فٹ نہیں بیٹھتی جب انہوں نے ہمارے لوگوں کے اس وقت اسطیفے قبول کر لیے جب وہ لوگ موجود تھے اپنی اپلیکیشن لے کے کہ ہم اپنے ریاضیگنیشن واپس لیتے ہیں اور پہلے یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے کہ جی ان ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے اپنی پریزنس ہونی چاہیے دل سے سیفے دے رہے ہیں یعنی دل بھی کھول کے رکھنا تھا دماغ بھی کوئی ٹیسٹ اس طرح کے کرا کے دینے سے کہ راجہ ریاض کسی طرح مطمئن راجہ پرویز اشرف مطمئن ہو جائیں کہ جی یہ سیفے وہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد آنان فانان مطلب میں کہتی ہوں آئین کے ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ جو دفانے بتمیزی اس ریجیم چینج آپریشن کے تحت لچایا گیا ہے تاریخ میں اس کی کوئی جانتر نہیں ملتی اگر میں اس بات کو اس طرح سے سمجھوں آپ بتائیے گا کہ کیا اس کی انٹرپریشن ایسے ہو سکتی ہے آپ لوگ کو یقین تھا ارلی الیکشنز ہو جائیں گے اس لیے آپ جن کو یہ ابھی اسیملی ہے اس میں نہیں جاتے تھے آپ نے اسٹیفے دے دی آپ نے کہا منظور کرتے ہیں کریں نہیں کرتے نہیں کرتے ان کا اپنے اختیار ہے پھر آپ لوگ کو یہ لگا کہ شاید ارلی الیکشنز نہیں ہو پائیں گے اور ٹائم بھی اتنا گزر گیا تقریباً آٹھ نو مینے آپ کی حکومت کو گئے وے ہو چکے ہیں تب آپ نے اسیملی جانے کا فیصلہ کیا اور چونکہ آپ کے پی اور پنجاب اسیملی کو تحلیل کر چکے ہیں اس لیے شاید پی ڈی ایم حکومت کو بھی لگا کہ آپ یہاں پر آگے بھی اس کو تحلیل کر دیں گے کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں میری ارسو نے ایک سیاسی جمہوری جماعت نے اپنی ساری جمہوری آپشنز کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا فنڈامینٹل رائٹ ہے مثلا ادھر کا تو جو ہمیں یقین تھا یا نہیں دیکھیں ہمارا یہ ایک جمہوری پروٹیس تھا جمہوری پروٹیس اصل پروٹیس وہ ہوتا ہے جس میں آپ قربانی دیں ہم نے تعداد میں نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ہم نے اس گلے سڑے پلانٹیڈ قسم کے انپوسٹیڈ قسم کے نظام کا حصہ بننے سے انکار کی اگزیکلی قربانی دی آپ کیوں صرف حصہ بننے چاہتا ہے میرا پوائنٹ یہ بھی ہے مسرح صاحبہ تحلیل نہ کی ہوتی اور اگر ہم اس کا حصہ بننے کی یہ حصہ بننے کے لیے نہیں میں اس کو اسکوین کروں گی لیکن ہم چکے کے پی اینڈ پنجاب تحلیل کر چکے تھے تاکہ جو پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے ان کو کسی قسم کا شائبہ نہ ہو کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے نہیں ریزنگ نیشن واپس لے رہے ہم ایک جو اپوزیشن لیڈر ہے جو لوٹا ہے جو ایک ڈمی قسم کی ارینجمنٹ ہے اس کو فارغ کرنے کے لیے اور آگے جو انٹیرم سیٹم منا ہے اور آئیٹیمنٹ آپ کو گول یہ ہے کہ جناب نگرہ وزیراعظم آپ کی مشاورت سے ہوگی پہلے اس سے پہلے یہ بات ہوتی تھی نا کہ یہ تو آپ اسمیں منا لیں گے یہ بالکل اصل وجہ یہ ہے اور اب چونکہ لوگوں کو ہماری نیت ارادے پر شک نہیں ہے کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے یہ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہم اگلی ایکسرسائز کو مزید تھوڑی بہت بہتری کی لیکن وہ بھی ہم نے پنجاب میں کر کے دیکھ لیا پنجاب کے اندر جو بائس قسم کی انہوں نے سی ایم انٹیرم گورنمنٹ سیٹ اپ کیا جو منسٹرز لگائیں جس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں بیوروکریٹس کی پولیس کی اندر سب سے زیادہ جنہوں نے ہمیں تو ان اپوائنٹمنٹس آپ کو لگ رہے کہ الیکشنز کرانے کے موڈ میں ہیں یہ دیکھیں میں کمپلیٹ سکرا کر لینے دیا کریں مرزا صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں سیکھے جناب تینکیو سو مچ مصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہمارے ساتھ شعب شاہن صاحب بھی موجود ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ